السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اغدتا باللسانی یفقه قولی محترم سامعین آج میں تاریخ اہل حدیث ممبئی کی زمن میں مدرسہ محمدیہ مسجد اہل حدیث جماعت غربہ کلیان بلڈنگ ٹی بی مارگ ممبئی نو پر روشنی ڈالنے والا ہوں تاریخ اہل حدیث کی کتابیں مرتب کرنے کے وقت میں بہت سے لوگوں نے اس سے کہا کہ جماعت غربہ کی مساجد کی تاریخ بھی کیا میں جماع کرنے والا ہوں میں نے ان سے یہی کہا کہ تمام کے کمال کر دیا آپ نے جماعت اہل حدیث غربہ یہ اہل حدیث ہیں بحمدیہ تعالیہ اور کسی وقت کسی زمانے میں یعنی بیس پچیس سال پہلے یقیناً کچھ اختلافات تھے تو اختلاف تو ہر دگا ہوتے ہیں لیکن آج جو ہیں غربہ اہل حدیث جو ہیں اپنے نظریات میں اپنے افکار میں اور اپنے عمل میں جو ہیں کافی وسیع نظر اور کافی کشادہ ذہن ہو چکے ہیں اور جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ تو غربہ کے بڑے بڑے جو ہیں عمرہ جڑے ہوئے ہیں لکڑا والا جو خاندان ہے وہ جمعیت اہل حدیث سے جڑا ہوا ہے اور غربہ اہل حدیث کے بہت سے نوجوان جو ہیں آج جمعیت اہل حدیث میں کام کرتے ہیں بھی حمد ہی تعالیٰ تو غربہ اہل حدیث ہماری ہی جماعت ہے ماضی کے اور اہد حاضر کے کچھ اختلافات جو ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا وہ الگ ایک مسئلہ ہے لہٰذا آج ہم مدرسہ محمد یا مسجد اہل حدیث جماعت غربہ کلان بلڈنگ ممبئین نو پر خطاب کرنے والے ہیں اس ادارے مسجد و مدرسہ کو غربہ اہل حدیث کے کلان بلڈنگ کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے تشکیل سن انیس و نبے میں ہوئی اس سے قبل یہاں کہ غربہ اہل حدیث کلان بلڈنگ میں نماز ادا کیا کرتے تھے اس کا پتہ اسی کلان بلڈنگ روم ایٹ اس دگاہ سن انیس و ترانوے میں شپٹ ہوئی کلان بلڈنگ کی جو مسجد ہے وہ انیس و ترانوے میں شپٹ ہوئی میں یہ تاریخ خلم مند کر رہا ہوں جہاں پر اس مسجد کے امام صدر کے فرزند اور بلڈگان اہل حدیث کی موجودگی میں ان تفصیلات کو خلم مند کیا گیا اور میرے ساتھ شیخ عبدالجلیل مکی جو ہیں مجھ کو میری بائیک میں بیٹھ کر وہاں گئے تھے اور اس دن انہوں نے کئی گھنٹے مجھ کو دیئے اور چار پانچ مساجد کی تاریخ جو ہے قلم مند کروائی شیخ عبدالجلیل مکی جو ہیں بے پلاہ متحرک و فعال اس زعف میں بھی وہ بہت زیادہ متحرک و فعال ہیں اور انہوں نے مجھ کو وقت دیا شیخ موصوب میں میرے ساتھ موجود تھے اس کے بعد عبدالرحیم مجھ کو اس مسجد کے ذمہ دار جناب عبدالرب کے گھر لے گئے جہاں موصوف نے بڑی تفصیل سے غربہ اہل حدیث کلیان بلڈنگ کی تاریخ تحریر کروائی سن انیس سو ستتر اٹھتر میں میں جب اہل حدیث ہوا یعنی میں تو سب سے پہلے مجھ کو کلیان بلڈنگ لے جایا گیا یعنی اہل حدیث بننے کے بعد جب میں بمبئی سے مربوط ہوا تو غربہ اہل حدیث کے ہاتھ لگا میں اور وہ مجھ کو کلیان بلڈنگ لے گئے میں نے نماز با جماعت وہاں ادا کی اور اس نماز میں اس جماعت کی خصوصیت خاصہ جو ہے یہ دیکھی کہ پیر سے پیر ملانا اور کندھے سے کندھے ملانا اس کی شدت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا حیران رہ گیا یہ ایک بہت اچھا اقدام تھا یعنی کندھے سے کندھا ملانا قدم سے قدم ملانے میں جتنی شدت اور جتنی سختی غربہ اہل حدیث بردتے ہیں ہم عام لوگ نہیں بردتے ہم کو بردنا چاہیے ہاں اس میں توازن چاہیے جذباتیت کا اس میں موجود ہونا یہ نقصہ اندہ ثابت ہو سکتا ہے البتہ توازن اگر ہو تو شدت و حدت میں کوئی حرج نہیں ہے قدم سے قدم ملانے میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ انگلی ملا لیتے ہیں اور کندھے کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے یعنی جماعت بندی میں ہم بڑے لاپرواہ ہیں ہمیں غربہ کی طرح اس معاملے میں شدت برتنا چاہیے مرحال اس کے بعد مجھ کو شیخ عبدالجلیل سامرودی کی کتاب جو رد حنفیت میں ہے غالباً ریاض الازہار وہ بطور تحفہ دی گئی جو آج بھی میرے پاس موجود ہے غربہ اہل حدیث کا یہ دینی نظام سن 1925 میں قائم 1915 میں قائم ہوا تھا اس کے بعد سن 1990 تک یعنی 35 سال تک اسی بیلڈنگ میں قائم رہا یہ دو منظرہ عبارت تھی جس کو خرید لیا گیا تھا اس بیلڈنگ کی تعمیر سن 1922 میں ہوئی تھی باول حسن پور پنجاب کے اہل حدیثوں کا ایک بہت ہی اہم مرکز تھا پنجاب سے مراد موجودہ ہریانہ ہے سن 1934 کے بعد سن 1937 کے بعد تقسیم ملک کے بعد ہریانہ کے کچھ اہل حدیث تلاش معاش میں پاکستان چلے گئے کچھ گزرات کی جانب حجرت کر گئے اور کچھ اہل حدیث افراد مہراشت کے ممبئی میں منتقل ہوئے اور اپنی دینی شراخت کی بقا کے لیے کلیان بلڈنگ کو خرید کر مرکز اہل حدیث بنایا یہ بلڈنگ ایک پارسی کی تھی یاد رہے کہ تقسیم ہند سے قبل بھی یہ اہل حدیث اور دیگر لوگ تلاش معاش کے سلسلے میں یہاں پر آیا جایا کرتے تھے پھر تقسیم ہند کے بعد تو یہ لوگ مستقل طور پر یہاں آباد ہو گئے تھے یعنی اس علاقے میں اس دور میں شیخ عبدالجلیل سامرودی کا یہاں آنا جانا تھا اور ان کے زیر ہدایت ہی کلیان بلڈنگ میں دینی نظام کی بقا و مسجد کے لیے ایک روم لیا گیا تھا جس میں نماز باجمات کی شروعات ہوئی اور بچوں کے لیے ایک بدرسے کا آغاز بھی کیا گیا کام آگے بڑھنے پر ایک روم مزید خرید لیا گیا چونکہ تحریک نہیں تھی اور سب لوگ ہی فروغ سلفیت و اہل حدیثیت میں متحرک اور فحال تھے لہذا جماعتی کتاب چے وقتاً فوقتاً شائع ہوتے رہتے تھے کام یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کی سن انیس و نبے میں اس بلڈنگ کو خرید لیا گیا جس میں آج میں یہ مسجد ہے اور جہاں میں یہ تاریخ مدون کر رہا ہوں ارباب اہل حدیث کی موجودگی میں اس مرکز جدید کے لیے افراد جماعت دعائیں کیا کرتے تھے بلکہ ہر اعتبار سے اس کی وجود کے لیے اس کی بقا کے لیے تگو دو بھی کیا کرتے تھے ان کی کوشش تھی کہ یہ مسجد و مدرسہ نمائی حیثیت میں ممتاز ہو اس مرکز جدید سے قبل یہاں کے اہل حدیث نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جامعہ مسجد اہل حدیث مومن پورا میں آتے تھے شیخ عبدالجلیل سامرودی بھی یہاں نماز ادا کرنے آیا کرتے تھے اس کے بعد مقامی لوگوں نے موجودہ مرکز کا قیام کیا یعنی آج جہاں یہ تاریخ میں لکھ رہا ہوں بلکہ نماز جمعہ کا آغاز بھی یہاں پر کر دیا گیا لیکن پھر بھی بہت سے لوگ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مومن پورا کی جامعہ مسجد اہل حدیث میں ہی جایا کرتے تھے تاکہ علماء اکرام سے ملاقات ہو اور اس مشن کو مزید پختگی حاصل ہو سن انیس سو بہتر میں مولانا عبدالجلیل سامرودی علیہ الرحمہ کا انتقال ہوا اس برننگ میں اور بھی اہل حدیث تھے ہریانہ سے بھی لوگوں کا یہاں آنا جانا تھا جماعت کے اضافے کے حالات جماعت کے اضافے کے حالات سازگار ہوئے اور کسی بڑے مرکز کے قیام کا سوال اُبھر کے سامنے آیا سن انیس سو باسٹھ میں غرباء اہل حدیث کا مئمن وارا کا مرکز جو ہے مرکز اہل حدیث قائم ہوا یہ مرکز صوبائی سطح کا تھا سن انیس سو نبے میں جب کلیان بیلڈنگ کے نزدیک موجودہ امارت مسجد و مدرسہ کے لئے خریدی گئی تب سے آج تک مسجد و مدرسہ اسی میں قائم ہے خود بات و دروس بھی ہوتے ہیں اس لئے کہ غرباء اہل حدیث کا یہ اولین مرکز ممبئی میں تھا لیکن سن انیس سو باسٹھ میں مئمن وارا کے مرکز کے قیام کے بعد مئمن وارا ہی مرکزی اہمیت کا حامل بن گیا اس لئے کہ اکثر افراد غرباء اہل حدیث اسی علاقے میں قیام کرتے تھے یہی پر ان کے مکانات تھے لہذا مرکز جو ہے مئمن وارا بن گیا اگرچہ آغاز کیا تھا کلیان بیلڈنگ کی اس علاقے میں سن انیس سو ترے سٹھ سے قبل جب یہ مرکز تھا تب اس وقت بہت سی مساجد غرباء اہل حدیث اس ادارے کے زیر انتظام تھی یعنی کلیان والی بیلڈنگ جو ہے وہاں اس کے زیر انتظام تھی جیسے جوگشوری وٹالا چیتا کیمپ گورے گاؤں شندکروز ملاد مالونی ممبرہ نیرل ان مقامات کی مساجد غرباء اہل حدیث اولین مرکز یعنی کلیان بیلڈنگ کے زیر انتظام تھی اس کے بعد بھی غرباء اہل حدیث کی دیگر مساجد وجود میں آئیں جماعت کے سب سے پہلے امیر جناب ابراہیم شاہ تھے آپ آگری پاڑا میں رہتے تھے موصوف باول یعنی حریانہ کے بہشندے تھے سن انیس سباسٹھ میں عبدالقیوم لکڑا والے صدر تھے اس کے بعد محمد اسماعیل صاحب پھر عثمان غنی راج اور فی الحال انور صاحب فرزند محمد اسماعیل صدر ہیں یہ تاریخ تقریباً پچاس پانچ سال پہلے ہم نے قلب مند کی تھی اس وقت بھی انور صاحب ہیں یا کوئی اور مجھے معلوم نہیں عبدالرب صاحب باول کے ہیں اور آپ ہی فی الحال نازم مسجد و مدرسہ ہیں پورا نام عبدالرب بن سکندر علی بن حسن ہے عرفیت للو ہے موصوف سن انیس سو سنتالیس کے بعد یہاں وارد ہوئے تھے یا ان کے وارد ہونے سے قبل حیدر آباد بھی گئے تھے یہاں آنے کے وقت میں یہاں آنے کے وقت سے ہی غربائی اہل حدیث تھے جیسا کی سطور گدشتہ میں آپ نے پڑھا ادھر سلی مضمون جو ہے میرا کہ باول ہریانہ کے لوگ مختلف مقامات پر تلاش معاش کے سلسلے میں روانہ ہوئے تھے تو کچھ غربائی آگری پارا میں آ کر بز گئے اس وقت کلیان بلڈنگ مرکز غربائے اہل حدیث موجود تھا یعنی قیام جماعت غربائے اہل حدیث کے بعد بھی لوگوں کی آمد باول سے ہوتی رہی تھی عبدالرحیم ملہ عبدالکریم عبدالرحمن عبدالحی شیر محمد یہ سب جو ہیں پرانے غربائی تھے موجودہ صدر عبدالرب کے والد سکندر بھی یہاں موجود تھے اس مسجد غربائے اہل حدیث میں پرانے علماء اکرام میں شیخ مختار احمد ندوی رحمہ مولانا عبدالرہ جھنڈا نگری رحمہ اللہ شیخ دعود راز رحمہ اللہ سب یہ تشریف لائے کرتے تھے ان کے خدبات ہوا کرتے تھے دروس ہوا کرتے تھے اس دور میں غربائی اور غیر غربائیوں میں باہم بڑی محبت تھی میں نے بھی کہا نا کہ یہاں کے غربائی جو ہیں یعنی غربائی اہل حدیث کے افراد جو ہیں بنگال پورا کی مسجد میں اور مومن پور کی مسجد میں جو ہیں آیا جایا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اس کے بعد بھی یعنی کلان بندلی کی مسجد بننے کے بعد بھی یہاں کے غربائی جو ہیں وہاں جایا کرتے تھے اس لیے کہ وہاں پر علماء اہل حدیث کی آمد ہوا کرتی تھی اور وہ ان سے استفادہ کیا کرتے تھے اس زمانے میں جمعیت اہل حدیث کے افراد اور غربائیوں میں بڑی محبت تھی اور محبت ہونا چاہیے ہمارے مابین چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں وہ کسی احمد کے حامل نہیں ہیں مسائل جیسے اور دیگر مسائل میں ہم آپس میں بحث کرتے ہیں ان مسائل پر بھی بحث ہوتی رہے گی اور غربائی کا اختلاف جو ہے باقی رکھا جائے یہ کافی مزر ہے نقصاندہ ہے اور آس تو غربائی اہل حدیث کے نوجوان جو ہیں جمعیت اہل حدیث میں کام کر رہے ہیں خاص طور سے لکڑا والا خاندان یہ تو بے حد ممد اور مغاون ہے اور جمعیت اہل حدیث صوبائی جمعیت اہل حدیث سے جڑا ہوا ہے اور شیخ عبدالسلام صلفی امیر صوبائی سے خاص طور سے مربوط ہے ماشاءاللہ سن 1988 میں جب اس کو خرید آ گیا اس بیلڈنگ کو تو یہ توائف خانہ تھا ان توائفوں نے اس پر کیس درد کر دیا تھا یہ کیس چار سال تک چلا بعد میں اہل حدیث کامیاب ہوئے اور فیصلہ ہمارے حق میں ہوا اس بیلڈنگ کو سن 1928 میں خرید آ گیا تھا اور 1992 میں تک یہ کیس چلا چار سال تک مسجد کے ایک گیلری کو بڑھانے کے سلسلے میں کیس چلا جس میں اہل حدیثوں کو کامیابی حاصل ہوئی امام مسجد بھی اس مہم میں ساتھ ساتھ تھے کلڈان برلڈنگ مرکز اہل حدیث غربہ کے قیام کے وقت پہلے صدر جناب شاہ محمد ابراہیم دوسرے جناب محمد یحیٰ خان پھر جناب حاجی طفیل صاحب پھر جناب ابو بکر ٹیکسی ڈرائیور تھے موصوف کا نام ابراہیم عرف ابو بکر تھا اس کے بعد جناب عبدالقیوم لکڑا والے صدر بنائے گئے اور اس کے بعد عثمان غنی راجہ مقامی غربائی اہل حدیث اس دور میں مسجد اہل حدیث مومن پرہ بنگالی مسجد اہل حدیث مدن پرہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے خاص طور سے نماز جمع کچھ اہل حدیث اہل حدیث اہناف کی اقتداء میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے لیکن شیخ عبدالجلیل سامرودی علیہ الرحمہ ان کو اس عمل سے منع کیا کرتے تھے کہ نماز کو گھر میں ادا کر لیا جائے یہ بہتر ہے کہ مقلدین اور اہناف کے پیچھے نماز ادا کی جائے ویسے اس مسئلے میں اختلاف ہے اور میں اختلاف کو نہیں مانتا اہناف کے پیچھے نماز برد بنائے مجبوری ادا کرنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مستقل طور پر کوئی اہل حدیث کسی ہنفی مسجد میں اختلاف کرے یہ مناسب نہیں ہے اس دور میں باول سے آنے والے ایک اہل حدیث عالم مولانا سلیمان بن اوساف علی تھے ان کا مناظرہ اس دور کے سب سے مشہور بریلوی مناظر مولانا حشبت علی سے ہوا تھا ممبئی کے گھوگاری محلہ میں دعوت و تبلیغ کی موصوف جس کے نتیجے میں متعدد مقلدین اہل حدیث کے دامن سے وابستہ ہوئے شیخ عبدالوحاب سامرودی جن کا کل ایک دو دن کے بعد میں یہاں پر خطاب ہے تلولی کے مدرسے میں مدرسہ امام البخاری میں ایک دو دن کے بعد میں شیخ عبدالوحاب سامرودی ان کا خطاب ہے موصوف تاریخ اہل حدیث کے بہت بڑے جانکار ہیں اور موصوف نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا سلمان بن اوساف علی کا جو مناظرہ حشمت علی سے ہوا تھا میں کوشش کروں کہ یہ مناظرہ مجھ کو بمبئی میں مدن پرا کے مرکز سے مجھے مل جائے میں نے بہت کوشش کی کہ یہ مناظرہ مجھے کہیں مل جائے تو اس کو بھی بیان کر دیا جائے لیکن مجھ کو مل نہیں پایا بہرحال شیخ عبدالوحاب سامرودی جو ہیں جو پہلے دہلی میں تھے اور میری ملقات دہلی میں ہوئی تھی اور یہ پہلے میمن وارہ کی مسجد میں بھی مامت کرتے تھے فیلحال یہ سامرود ہی میں ہیں اور جمعیت اہل حدیث گجرات کے یقینا غالبا نازم آنا ہیں موصوف تو موصوف حدیث میں بڑی گہری ہے موصوف نے ساؤت کی تاریخ اور گزرات کی تاریخ پر خصوصی کام کیا ہے مواد جمع کر رکھا ہے انشاءاللہ وہ مستقبل میں اس کو شائع کرنے والے ہیں اور موصوف نے مجھ سے بھی وعدہ کیا تھا لیکن موصوف کا ٹیلی فون سسٹم گمزور ہے اور بہت کچھ کام آگے بن سکتا ہے آخر میں ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں